اسلام علیکم آپ کے ساتھ میکرونی کی ریسپی کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سب سے پہلے میں دیچکی میں اوائل ڈال رہی ہوں اپنے اپنے حضبے ضرورت لے لینا اس کے بعد اس میں میں جنجا ڈالے پرین سیٹ کر رہی ہوں اب اس میں میں چکن اٹ کر رہی ہوں اس میں اٹھ کر رہی ہوں ہماری باطل دماغلیں تلکی میں لے اور تو س��چ لیں ہمارے پھرپر collectively اپنے لے چھوڑے ہوں تلکی میں پھرپر کیاتی اٹھ کر رہئے پہ پھرپر کیتے چھوڑے میں کوئو حضبے ہیں انسانشہ پھرپر کیلا گ uninter veterinary یہی وره زب就到 میں emitem پھرپر کیار پھرپر کی止ہ پھرپر سےے کے بعد این کے لیے پکری پاہنے کے لیے پانی پھوٹ بھی بھی بنائے لے تاکہ چکن سفٹ ہو جائے میں نے یہ سائٹ پر ایگ جب میں عمل کر رہا ہوں پر صرف نمک ہے اور اسے میچس کرپی میں ایسا دیشانت میں نے بھی بنوڑا لیا تو ریجیں ایک دو سسٹرز ہوں کچھ اور کچھ بھی بھیوں جب آپ سے یہ کریں گے تو ایک چلہ کچھ کرنے سے کچھ استریا کریں گے ان کے لئے چھوٹا سا میسیج یہ ہے کہ سسٹرز آپ ڈیسارڈ باتو کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں تو اس کے لئے مینج درکار ہوتی ہے لیکن اب ہم ایک چھوٹا سا پلانٹ بھی لگاتے ہیں تو اس کے لئے پہلے میں بیز لگانے پڑتے ہیں جب ہم بیز لگاتے ہیں وہ رات و رات بڑے نہیں ہو جاتے ان کو بھی ہمیں کئی دن ہمیں پانی دینا پڑتے ہیں ان کے ٹیک کیر کرنے پڑتے ہیں تب جا کے وہ چھوٹا سا پودا نکلتے ہیں چھوٹی سی کلی نکلتی ہے اس کے بعد وہ اس کے بعد وہ آستہ 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 بڑا ہوتا ہے اور اسی طرح پھر وہ درک بنتا اور پھل دیتا ہے تو یوٹیوب بھی میرے ساتھ سے مجھے آسے ہی لگتا ہے کہ یہ بھی ایک چھوٹا سا پودا ہے جس کو ہم نے اس کی بہت ساری ٹیک کیر کرنی ہے ٹیک کیر کریں گے اس کی کیر کریں گے تو وہ آستہ 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 گروہ کرے گا پھر محنت کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی بڑھے گا تو ہمیں کل پھل بھی دے گا تو مجھے الحمدللہ مجھے بھی تھوڑی ٹائم ہوا میں نے سٹارٹ کی ہے تو الحمدللہ میرا بہت اچھا رسپانس رہا ہے مجھے فرینز نے بہت اچھا رسپانس دیا ہے بھائز آپ کے ساتھ بات کرتے کرتے مجھے انڈا بھول گی تھی کہ انڈا ایک رکھا ہے تو ابھی بھی میں نے دیکھا تو مجھے نظر آیا کہ میں نے تو ایک رکھا ہوا تھا تو چلے کوئی نہیں اس کو تو ہم نے ویسے بھی اس کی پیسیز ہی کر لے ہیں یہی رکھا ہے کہ آپ مجھے اسی طرح لائک سبسکرائب اور شیئر کرتے رہے اور کومنٹس کرتے رہا کریں اگر کوئی مسٹیکس ہوتی ہے تو آپ مجھے بتایا کریں کومنٹ میں کہ میری یہ مسٹیکس ہیں تو انشاءاللہ میں اسے ضرور صحیح کرنے کی کوشش کیا کروں گی اور اگر اچھی رکھتی ہے ویڈیو تو ضرور لائک سبسکرائب کیا کیجئے شیئر کیا کیجئے اور مجھے لازمی بتایا کیجئے اس سے مجھے بہت اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے گائز تو چلے اب ہم آگے چلتے موسیقی 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 موسیقا موسیقا خلان ساکھ سوٹ موسیقا وہ کم ہو جاتے ہیں تو جتنا کم پکائیں اترا اچھا ٹھیک ہے جی گائز تو اب میں اس میں اوپر سے دھنیا ایڈ کر رہی ہوں دھنیا بھی اوپشنیل ہے کیونکہ کچھ لوگ پسند کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے اوپشنیل ہے جی گائز تو یہ ہے میری ریسیپی کی فائنل لک تو آپ بتائیے گا کہ آپ کو یہ فائنل لک کیسی لگی اور کھانے میں آپ کو کیسی لگی انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے آئی ہوپ کہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ مجھے لازمی لائک کریں گے تو اگر ریسیپی اگر آپ کو میری پسند آجائے تو مجھے لائک سبسکرائب لازمی کیا کیجئے کومنٹ کیا کیجئے تاکہ مجھے پتا چلتا رہے میری کون سے سسٹر یا کون سے بھائیوں کو بردرز کو میری ریسیپیز اچھی لگ رہی ہے اور کہ ان کو نہیں لگ رہی ہے اگر کسی کوئی کمی رہ جاتی ہے تو پلیز وہ بھی آپ مجھے لازمی کومنٹ میں بتائیں گے تاکہ میں اسے اندھا کے لئے ٹھیک کر سکو تو جی گائز تو یہ میری فائنل وہ ہے میری ریسیپی کی فائنل پکچر ہے میرے فائنل بیوہ دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ میری ریسیپی آپ کو کیسی لگی مجھے لازمی بتائے گا اور پلیز سپورٹ کیا کیجئے ایک دوسرے کو دلوڑے رکھا کیجئے ایک دوسرے کے لئے بی پوزیٹیو گائز بی پوزیٹیو جو اس کے ساتھ ہی پھر مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ دوسری نئی ریسیپی کے ساتھ پھر حاضر ہو جاؤ گئی تو تھوڑی آپ شب لگائے گئے تو تھنکس فور وچنگ گائز اللہ حافظ موسیقی